اسلام علیکم ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو زلفکار علی ببر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج پھر میں بلاول بٹو اور عاصف علی زرداری صاحب کے جو اقتلافات ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اقتلافات کی وجہ کیا ہے کیا بنی اور دونوں کا کیا موقف ہے اور اب کیا ہونے چاہ رہے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا پیپس پارٹی کہاں کھڑی ہے اور الیکشن سر پر ہیں اس حوالے سے ساری بات ڈیٹیل میں کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے گزاریش کے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسے لگا جو بھی آپ کی رائے ہو اچھا نیچے ڈسکرپشن میں لنک آپ کو ملنگے ٹوٹر فیس بک انسٹاگرام اور واتس اپ چینل کا ان کو کرنیلی فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ تک خبریں پہنچ سکیں بہت شکریہ دیکھیں ظاہری سی بات ہے آصف علی زرداری صاحب پاکستان پارلیمنٹیرین جو ہے جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے اس کے صدر ہیں ٹھیک ہے ایک ریجسٹرڈ آلا گے لیکن ایک عوامی سطح پر جو پاکستان پیپس پارٹی ہے جو کہ بینظیر والی پیپس پارٹی تھی اس کے چیئرمنٹ جو ہیں بلاول بھٹو ہیں یہ بات شاید لوگوں کو پتا ہوگی غالباً اچھا آفیشل الیکشن کمیشن کے حساب سے تو ٹکٹ آصف زرداری نے جو کہا ہے صحیح کہ وہ جاری کریں گے اور فائنلی وہی کریں گے بلاول کا ٹکٹ بھی یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن جو عوامی محلقوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو بلاول کہے گا اس بات کو تسلیم کیا جائے گا اور ظاہری سی باتیں بلاول کو مانا جائے گا یہ بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ اچھا یہ ہو کیوں رہے لیکن اس دونوں چیزوں سے بڑھ کر میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ دونوں باپ اور بیٹے ہیں ایک ہی گھر کے ہیں اور سگے باپ اور سگے بیٹے ہیں تو اس میں وہ چیز ہوئی نہیں سکتی کہ وہ والے انصر آئے کے اقتلافات والا لیکن اقتلافات پھر بھی آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں ایسی کیا وجوہات ہیں تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ ظاہری سی باتیں تھوڑی بہت تو ہر کسی کی سوچ میں فرق ہوتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر بہت ساری انہوں نے تبدیلیاں کرنی ہیں کیونکہ اچانک پیپس پارٹی کے لیے سترین چیلنجز آ گئے ہیں وہ میں پچھلے پروگرام میں بات کر چکا ہوں ایک اور اس پر پورا پروگرام کرنے جا رہا ہوں پیپس پارٹی کے لیے سترین چیلنجز آ گئے ہیں اور بہت مشکل ہو گیا یہ الیکشن پیپس پارٹی کے لیے اور بلکل ایسا سیچویشن ہو گئی ہے کہ شاید پیپس پارٹی انتہائی ڈپریشن میں اور انتہائی پریشان ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں تو اس حوالے سے یہ حکمت حملی اپنائی گئی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ شادی کی بات بھی کر دی گئی بلاول صاحب کی اور وہ بہت ساری چیزیں آنا شروع ہوئی لیکن اصل بات یہ کہ اس کو اقتلافات کا رنگ دے کر بہت سارے لوگوں کو پارٹی سے کے عوضوں سے فارغ کیا جائے گا بہت ساروں کو ہٹایا جائے گا بہت ساروں کو بلاول ہٹائیں گے بہت ساروں کو زرداری صاحب ہٹائیں گے اور جن کو وہ مناسب سمجھتے ہیں ان کو رکھیں گے ان کو ٹکٹ دیں گے اور بہت ساری تبدیلیں آئیں گی بہت ساری چینجنگ آئیں گی اور پھر ظاہر اسی باتیں شادی والا شوشت چھوڑ کے بیسیکلی میڈیا پر اگر وہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے میڈیا پر چل رہے ہوں گے تو ایک پولٹیکل انسان کو کیا چاہیے کہ میڈیا پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہو کسی بھی حوالے سے ہو رہا ہو تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو میڈیا میں وہ زندہ رہے ہیں وہ ان رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان ساتھ بھی جو سیاسی ان کی موت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مر گئے لیکن میں ان کو جو کوشش کی جا رہی ہے تو میڈیا کا بلیک آؤٹ کر کے کوشش کی جا رہی ہے علطاف حسن ساتھ کیا گیا یا ماضی میں نواز شریف ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس طرح وہ میڈیا پر ان بھی رہیں گے ان کی باتیں ہوئیں گے ڈسکیشن ہوں گے مختلف افوائیں آئیں گی مختلف اسٹوریز بنیں گی مختلف پیکیجز ہوں گے ڈسکیشن ہوئے گا پھر پیپس پارٹی کے لوگ تردیت کر دیں گے اور پھر وہ سب چیز ختم ہونے کا کہیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تاکہ کل کو اگر یہ چیز جب واضح ہو تو وہ بولیں گے ہم نے کب کہا تھا یا ہمارے کسی بندے نے اسی بات کب کہی تھی ظاہر اسی باتیں وہ اپنے مو سے نہیں کہہ رہے لیکن خود سے ہی افوائیں پھیلا رہے ہیں اور اسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی الیکشن میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ عوام کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح جو ووٹر ہے ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کی طرف ووٹر کھنچ کے آئے کیونکہ یہ الیکشن جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے ان کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں مرکز اور اس کے ساتھ صوبہ بھی جاتے ہیں ان کو جب دکھائی دی رہا ہے تو ان کے لیے یہ ناکہ بلے یقین بات ہے مسلسل پندرہ سال تک وہ صوبہ میں حکومت کرتے رہے اس کے علاوہ پانچ سال تک مرکز میں انہوں نے حکومت کی اور سوائے عمران خان کے یہ ساڑھے تین پونے چار سال جس میں ان کو ٹف ٹائم ملا مرکز میں اس کے علاوہ پورے پانترہ سال ان کے لیے بڑے فرینڈلی ٹائم گزرا مرکز میں چاہے وہ نون لکھ کی کوئی حکومت تھی یا ان کی اپنی حکومت تھی تو ان کے لیے یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ان کے لیے بڑے اچھا ٹائم گزرا اور وہ اب پچھلے ماضی کے سارے کیسز سے آل موسٹ جان چھوڑا چکے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ آخری دومیں باقی ہیں بہت سارے معاملات وہ حل کر چکے ہیں بہت ساری چیزیں حاصل کر چکے ہیں تو اب وہ ایک عادت ان کی ہو گئی اسٹیٹس کو کی جو نا ان کی عادت ہو گئی ہے اور اس پاور کی اس پروٹوکول اس سیکیورٹی کے نام پر بڑی بڑے پروٹوکول خافلوں کی اور ان چیزوں کے عادت ہو گئی ہے کہ اس کو ادھر ہٹا دو اس کو ادھر لگا دو اس کو یہ کر دو والا ان کا وہ طرز عمل بن گیا ظاہر ہے پندرہ سال بہت ہوتی انسان کے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ بری چیز کے عادت انسان میں جلدی ڈل جاتی ہے تو دیکھا جائے تو یہ ایک بری چیز ہے ان میں وہ ایگو کی تو اب وہ شاید اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے یا چھوڑ کے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پھر کیا کریں گے کیا کیا جا سکتا ہے پندرہ سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ بلاول کا دیکھیں تو اس کی آدھی زندگی یعنی کہ وہ جب سے اس نے باقاعدہ بلوگیت والی زندگی سٹارٹ کیے تو وہ اقتدار میں ہیں وہ پاور میں ہیں وہ پاپولرٹی میں ہیں یا آصفہ اور بکتاور کو بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے جب سے آپ یوں کہلیں کہ بلوگیت میں آئیں یا پاکستان شفٹ ہوئیں تو تب سے انہوں نے پاور پیسہ اور دب دبا اور عزت اور شورت اور وہ سب چیزیں دیکھی کہ جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے اسی طرح آصف زرداری کو بھی ظاہر ہے جب سے وہ ضعیفی والی زندگی میں گئے ہیں بڑا پہ سے ہٹ کر تو جب سے وہ مستقل ان کی ایک ریسپیکٹ ہے وہ صدارت میں ہوں یا صدارت سے ہٹ کروں ان کی ایک بڑی ریسپیکٹ کی جا رہی ہے اور ان کو بڑا ایک پروٹوکل دیا جاتا ہے ظاہر ہے ایک بڑے صوبے میں ان کی حکومت رہی ہے اپوزیشن میں وہ رہیں تو ظاہر ہے ان کی ایک اہمیت رہی ہے تو اب ان سے یہ چیز حضم نہیں ہوئی کہ آسانی کے ساتھ کہ ان کو بالکل اقتدار سے ہٹا دیا جائے اور بڑے لیمیٹیڈ ان کو معاملات کر دی جائیں اور چند شہروں تک وہ محدود ہو جائیں تو ظاہر اسی بات ہے اب وہ مختلف حربے آزمار ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی کسی حد تک ہو جائیں ابھی تک چیز ہے فائنل نہیں ہو رہی روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے تبدیل ہو رہی ہے اور کرنے والے ابھی تک جو انہا دوریں ہلا رہے ہیں سب کی اور وہ جو کینگ والا پتہ ہے ترک کا پتہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے اور کسی بھی وقت حالا چینج ہو سکتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک فیلال ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو اقتدار میں لانا ہے اور کس کو نہیں لانا ہے ابھی تک یہ چیز فائنل نہیں ہوئی ہے ویسے تو پیپس پارٹیکل لانے کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن ایک چیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جس پر میں ایک الگ پروگرام کر رہا ہوں وہ اگر ہو گیا تو پھر یقینی طور پر پیپس پارٹی کا ہی چانس ہے تو جیسی وہ جنہیں خبر میچور ہوتی ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک آپ چینل کو سبسکرائب صرف کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور کمنٹ وقت میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ ان کے اقتلافہ ٹوپی ڈراما ہے یا حقیقت میں باپ بیٹوں میں واقع اقتلاف ہوگا ہے جو بھی آپ کی رائے وہ ضرور دیجئے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ